سوبرمنیم سوامی نے ویرود کرتے ہوئے کہا کہ اس سے نیشنل ہیرالڈ ماملے میں جانچ پرباویت ہو سکتی ہے وہیں دلی کی ایک عدالت نے جہاں کل بھی سنوائی ہونی ہے اور 26 تاریخ کو ماملے کی سنوائی ہوگی اب پرسو یعنی 26 تاریخ کو اس ماملے پر کیا فیصلہ آتا ہے یہ دیکھنا ہوگا لیکن جب کوٹ سے نکل رہے تھے سوبرمنیم سوامی تو انہوں نے کیا کچھ کہا آئیے ذرا سن لیتے ہیں ان کی جبانی سوبرمنیم سوامی جو اپنی ہی سرکار پر لگاتار حملہ ور رہے لگاتار موڈی سرکار کے خلاف باتیں کرتے رہے وہ سوبرمنیم سوامی آج راہل گاندھی کے خلاف کیوں بات کر رہے ہیں حالانکہ آپ جانتے ہیں کہ یہ جو کیس ہے نیشنل ہیرالڈ کا کیس وہ لگایا ہوا سوبرمنیم سوامی کا ہی ہے جس پر راہل گاندھی سونیا گاندھی اور کئی نیتا جن کے اوپر یہ کیس کیا گیا ہے وہ زمانت پر ہیں جس کو لے کر بی جے پی لگاتار چرچہ کرتی ہے لیکن اب جب راہل گاندھی ویدیش جانا چاہتے ہیں راہل گاندھی امریکہ جانا چاہتے ہیں وہاں کا کارکرم پرستاویت ہے تو راہل گاندھی کو روکنے کے لیے ایک اور ساجش رچی جا رہی ہے راہل گاندھی بھلے منوشے ہیں بھلے نیتا ہیں اور وہ نو سی کے لیے کوٹ پہنچے لیکن کوٹ میں ایک درخواست الگ سے سبرونیم سوامی نے لگا دی آئیے زیادہ سن لیتے ہیں سبرونیم سوامی کیا کچھ کہہ رہے ہیں اس مسئلے پہ جب کوٹ سے باہر نکل رہے تھے زیادہ سنیے کیا کچھ کہہ رہے ہیں مجھے کوٹ نے جو راہل گاندھی نے جو یاچکہ پیش کی ہے کہ وہ اب ان کی ممبر اپارلومنٹ نہ ہونے کے قارن اس کی جو لال رنگ کا ہوتا ہے وہ نہ ہونے کے قارن وہ نیا پاسپورٹ کی مانگ کر رہے ہیں پر انتو اس میں ارچن ہے کہ میرا جو نیشنل ہیرلڈ کیس ہے اس میں ان کو جو انکش لگی ہے اس کے انسار اس پر ویچار ہونا پڑے گا کہ ان کو پاسپورٹ دیا جائیں یا نہ دی جائیں جب ایم پی تھے تو آسانی سے ملتی تھی اب وہ ایم پی نہیں ہے تو اس پر ویچار ہونے ہیں میں نے یہ کہا ہے کہ اس کے اترک ان کو پاسپورٹ ملنا چاہیے نہ ملنا چاہیے اس کے لئے ایک اترک اشہ بھی ہے تو آپ سن رہتے ہیں سروبنیم سوامی کو اور اس پر فیصلہ 26 تاریخ کو آنا ہے اور 28 تاریخ کو راحل گاندھی کو امریکہ جانا ہے کیا راحل گاندھی 28 تاریخ کو امریکہ جا پائیں گے یہ سمجھنا ہوگا لیکن جو ہم لکھ رہے ہیں اتر رہا ہے بی جے پی کا مکھوٹا کیوں لکھ رہے ہیں کیوں کہہ رہے ہیں یہ آگے دیکھیں گے اس سے ایک بات تو صاف نظر آ رہی ہے کہ اس سے بی جے پی کا راحل سے ڈر والا جو چہرہ ہے وہ بہت ہی کھل کر کے صاف دکھائی دے رہا ہے بہت کچھ بہت ساری باتیں ہیں جو صاف صاف نظر آ رہی ہیں اور یہاں راحل گاندھی جو ہیں وہ بی جے پی کو ڈرہا ضرور رہے ہیں اور دوسری طرف ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کی سنسد بھون کا ادھگھاٹن ہونا ہے سنسد بھون کونسا سنٹرل بشٹا کا اس کا ادھگھاٹن ہونا ہے اور اس ادھگھاٹن کے لیے پردھان منتری نریندر مودی کے کر کملوں سے یہ ادھگھاٹن ہونا ہے لیکن اس سے پہلے بوال مچ گیا ہے بوال اس لیے کیونکہ سنسد بھون سنٹرل بشٹا میں جو بنایا گیا ہے اس کا ادھگھاٹن وپکش کا کہنا ہے کی راشت پتی جی کے ہاتھوں ہونا چاہیے لیکن راشت پتی کے ہاتھوں نہ کروا کر کے آپ پردھان منتری کے ہاتھوں کروا رہے ہیں اس لیے ہم اس ادھگھاٹن میں 28 تاریخ کو جو ادھگھاٹن سمارو ہے اس کا ویروض کرتے ہیں دوسری طرف یہ بات بھی آ رہی ہے ساف ساف کہ 28 تاریخ کو ساورکر کی جینتی ہے کیا جان بوجھ کر کے اور 28 تاریخ سنڈے ہے رویوار ہے رویوار کے دن آپ اس کا ادھگھاٹن کرنے جا رہے ہیں اور اس لیے کیونکہ ساورکر کی جینتی والے دن ہی کرنا ہے کیا یہ ہے تو 19 دلوں نے کانگریس سہیت 19 دلوں نے اس کا ویروض کیا ہے اور یہ جو ویروض ہے اس میں راہل گاندھی بہت ہی مکھر نظر آ رہے ہیں راہل گاندھی نے ایک ٹویٹ کیا ہے آج ٹویٹ میں راہل گاندھی نے کیا کچھ لکھا ہے ذرا دیکھ لیتے ہیں سن لیتے ہیں اس کے بعد چرچا آگے بڑھاتے ہیں دیکھیں ذرا ٹویٹ میں کیا کچھ کہہ رہے ہیں راہل گاندھی تھوڑی در بار ٹویٹ دکھاتا ہوں لیکن سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ راہل گاندھی اور کانگریس اور ان دونوں مطلب راہل گاندھی اور کانگریس کے علاوہ یا کانگریس کہلیں یا راہل گاندھی کہلیں ان کے علاوہ 19 دل جو ہیں یعنی 18 اور بھی یہ اب ایک ساتھ آتے ہوئے نظر آ رہے ہیں راہل گاندھی کے ساتھ اگر 18 دل آ گئے اور ایک ادھگھاتن کے بہشکار پہ تو اس کا مطلب ہے کہ آنے والے سمی کے لیے جو بیپکشی ایکتہ کی گانٹ کتنی مجبوط ہوتے جارہی ہے یا گانٹ کتنی مجبوط ہو چکی ہے اس کا اندازہ آپ لگا سکتے ہیں تو ایک طرف راہل گاندھی کی لوگ پریتہ دوسری طرف بہشکار تیسری طرف راہل گاندھی کا پاسپورٹ روکنا لوگ پریتہ کی بات میں ایک تصویر اور بھی آ رہی ہے جو سکرین پہ آپ دیکھ رہے ہیں ایک طرف پردھان منتری ناریندر موڈی آسٹریلیا میں موڈی موڈی کے نارے لگوا رہے ہیں دوسری طرف راہل گاندھی جی ہے جو اپنے ٹرک ڈرائیبر کے بگل کی سیٹ پر بیٹھ کر چنڈی گھر سے امبالا جا رہے ہیں وہاں سے ہمچل پردیش شملا پہنچے تو یہ ساری تصویریں ہیں اور ایسی تصویروں کے بیچ اگر راہل گاندھی کی لوگ پریتہ بڑھ رہی ہے تو پریشان تو ہوگی ہی بھاجپا اور پریشان ہوگی تو کیا راہل گاندھی کے پاسپورٹ کو رکھوا دے گی پاسپورٹ اگر راہل گاندھی کا نہیں بنے گا تو وہ امریکہ نہیں جا پائیں گے تو بات یہاں ایک لوگ پریتہ دوسری پاسپورٹ تیسری جو بات ہے وہ ہے سنسد بھون یعنی نئے سنسد بھون کے ادھ گھاٹن اور اس میں ایک ساتھ انیس ڈلوں کا ساتھ آنا اور ان سب کی باتیں اگر کریں تو کہیں نہ کہیں دکھائی دیتا ہے کہ مخوٹے تو جو ہیں بی جے پی کے وہ اتر رہے ہیں آئیے چرچہ کی شروعات کرتے ہیں تھوڑی دیر بعد ہم دیکھیں گے ضرور کی راحل گاندھی نے ٹوئٹ میں لکھا کیا ہے اور وہ تصویر بھی دیکھنا چاہتے ہیں وہ جو چٹھی ان لوگوں نے لکھی ہے انیس ڈلوں نے اگر اسکرین پر لے آئیں انیس ڈلوں نے جو چٹھی لکھی یہ دیکھی یہ چٹھی ہے اور ساپ ساپ سمان ویچاردھارہ والے بھی پکشی دلوں دوارہ جاری سنجکت وقتب یہ جو چٹھی آپ کے سامنے ہم رکھ رہے ہیں اس چٹھی میں نیچے آپ دیکھیں گے تو بھارتی راشتری کانگریس سے لے کر کے لازٹ میں علاقی بہت چھوٹی چٹھی ہے ایم ڈی ایم کے تک پونٹ بہت چھوٹا ہے اس لیے نہیں پڑھ پا رہے ہیں لیکن انیس ڈل ساتھ ساتھ یہاں نیچے نظر آ رہے ہیں یہ جو انیس ڈل ہیں یہ بہت اب تھوڑا نیچے کہاں ہٹا دیجے ساتھ میں پڑھ بھی دوں درویر منیتر کڑگم ہے پھر آم آدمی پارٹی ہے شیف سینا ہے شیف سینا ادھب تھاکرے والی شیف سینا ادھب بالا صاحب تھاکرے سماجبادی پارٹی ہے بھارتی کمیونیسٹ پارٹی جھارکھنڈ مکتی مورچا کیرل کانگریس منی اور ویلوثلائی چیروثی گل کچی ہیں راشتریے لوک دل ہے پھر اس کے علاوہ آپ ترین ملک کانگریس ہے جنتہ دل یونائٹیڈ ہے راشتروادی کانگریس پارٹی بھارتی کمیونیسٹ پارٹی مارکسوادی راشتریے جنتہ دل ہے انڈین یونین مسلم لیگ ہے نیشنل کانفرینس ریولیوشنری سوشلسٹ پارٹی ہے اور مارم لارچی درویر منیتر کڑگم ہے یعنی MDMK یہ 19 دل ساتھ اور ان لوگوں نے ساپ اپنا سندیش دے دیا ہے کہ ہم اس نئے سنسر بھون کے ادھگاٹن کا بہشکار کرتے ہیں چھوٹی موٹی بات نہیں چلیے یہیں سے چرچہ کی شروع بات کر